موسیقی شال ریڈ سون میں تیس اگست کو لاپتاف رات کے عالمی دن کی مناسبت سے وائس فور بلوچ بسنگ پرسنس کے زیر اعتمام سیمینار منقض کی گئی بلوچستان میں سیلاب سے علاقتوں کی تعداد ڈائی سو سے تجاویز کر گئی آج اگست کی اگتیس تاریخ ہے دن بودھ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بلٹن سرشپیہ وال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ شب وشبات آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل شال ریڈ زون میں 30 اگست کو لاپتاف رات کے عالمی دن کی مناسبت سے وائس فور بلوچ بلوچ بسنگ پرسنس کے زیر اعتمام سیمینار منقض کی گئی جب ریگوں شدگیوں کے آلے دن پر کوئٹہ ریڈ زون میں سیمینار سے خطاب میں بلوچ 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 نے کہا کہ ریڈ زون میں جاری درنے کے توران مختلف وفاتیں آ کر مذاقرات کیے تاہاں وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہمارے اوصلے بلند ہیں اپنے مطالبات منوانے تک درنا جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ کئی ورسوں سے لا پتہ ہے ہماری تکلیف محسوس کی جائے مزید خود کو عذیت میں نہیں رکھ سکتے ہم حکومت صرف اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی سطح پر لا پتہ افراد سے متعلق سینیٹر آزم نزید تارڈ کی سربرائی میں قائم کمیٹی کا وفات بلوشتان آکر لا پتہ افراد کے لوائکین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سے آگائی حاصل کرے سیمینار سے سینیر ساستدان سابق سینیٹر نوابزادہ آجیل امیر لشکری خان ریسانی نے بلوش لا پتہ افراد کے لوائکین کو خراج تحسیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوش لا پتہ افراد کے لوائکین سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جدوجہد کو ریڈ زون منتقل کیا وہ کئی سال سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے جو ماہ بین سال سے اتجاج پر ہیں ان کو ریلیف فرام کرنا انسانی اخلاق کی تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ چالیس دن سے لا پتہ افراد کے لوائکین ریڈ زون کے سامنے بیٹھے ہیں اور وزیرالہ اور گورنرہ اس یہاں سے چالیس قدم کے فاصلے پر ہیں جس کا مطلب یہ ہے عوام کے نمائندے نہیں انہیں عوام پر مسلط کیا گیا ہے اس لئے یہاں نہیں آسکتے انہوں نے کہا کہ 1973 میں آئین بنایا گیا جس پر 2010 میں نظر ثانی کی گئی اس آئین میں بھی بنیادی اور انسانی حقوق کی شکیں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ صوبے کے وسائل کی لوٹ مار کے بلوشتان اسمبلی کے فیصلے کو قطن قبول نہیں کریں گے لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے لوگوں کا لاپتہ اونہ آئین و قانون کی پامالی ہے سیمینار سے عوامی نیشنل پارٹی کی صوبے صدر وہ بلوشتان اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر اصغر خانہ چکزی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو تاریخ رکم ہو رہی ہے اس کا ایک ایک لمحہ تاریخ میں لکھا جائے گا ایک ایک بین بیٹی ماں بائی والے سیاسی کارکن کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ میرا وعدہ ہے جب بھی جہاں بھی مظلوم و محکم مقام کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت پڑے گی اٹھاتے رہیں گے سپرین کارٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر سابق سینیٹر کامرہ مرتضی ایڈوکیٹ نے کہا کہ لاپتہ افراد کے لاوائکین جس درد اور تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کی شدت کا احساس کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا انہوں نے لاوائکین کو یقین دلایا وہ لاوائکین کو ار قسم کی قانونی معاونت فرام کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو لاپتہ ہونا آئین و قانون کی پامالی ہے تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے حدالت میں پیش کیا جائے پی ٹی ایم کے سربراہ اور نوجوان سیاسی رینما منظور پشتین نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خیالات غیزار کرتے ہوئے تمام عالمی میڈیا کو قصور و آر ٹیڑا کر کہا کے جیسا کہ عالمی میڈیا نے سیلاب زدہ لوگوں کے مسئلے کو جاگر کر کے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی داروں سے مدد کی اپیل کی اسی طرح پر اگر وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو جا کر کرتے تو سکتا ہے تمام لاپتہ افراد بازیاب ہو سکیں سیمینار سے دیگر مقرری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کا یہ مسئلہ انسانی نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے یہ کسی بھی شخص کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے جس میں مسلسل لوائکی نظیت درد اور تکلیف سے دوچار ہو کر دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہاں سے رہے کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین پچھلے اکتالیس دنوں سے بلوچتان کے دارالحکومت کوئٹا ریڈ زون گورنرہ اس کے سامنے اپنے پیاروں کی باز جعبی کے لئے درنا دیئے بیٹھے ہیں مگر حکومتی نمائندوں کی جانب سے کسی قسم کی پیشرفت نہیں کی گئی سردار اطاللہ منگل کی قربانیاں مشل راہ ہے پہلی برسی پر تمام زونوں میں تازیاتی ریفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا بی ایس او بلوچ سیڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمہ نے بلوچ قوم پرس سیاستدان و عظیم راجی راشون سردار اطاللہ خان منگل کی پہری برسی کے موقع پر انہیں زبردست خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا سردار اطاللہ منگل کی سیاسی قربانیاں رجت دجائت امارے لئے مشل راہ ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچ قومی سیاسی سردار اطاللہ منگل کے بغیر ادورہ ہے سردار اطاللہ خان منگل نے قومی اقوک سائل و اسائل اور بلوچ ناموز کے خاطر تبویل سیاسی جدوجہد کی اس جدوجہد میں انہوں نے اپنے سیاسی نظریہ کے حوث جوان سالا فرزن شہید اصد جان منگل کی شہادت تو قید و بند پرداش کیے لیکن ارد اور قیامر اور سیاسی لبادے میں اوڑے بلوچ دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے قومی اقوک اور مظلوموں کی خاطر آواز اٹھانے پر انہوں نے جلاوطنی اور قید و بند صحبتیں بھی برداشت کیے لیکن کبھی بھی اپنے اصولی موقف سے بلوچ قومی پرستی کی سیاست سے دستبردار نہیں ہوئے سرجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سردار اطاللہ جیسے عظیم انقلابی راجعوں کی سیاسی نظریہ کی بنیاد پر قومی تحافظ و اقوک کی حاصل ممکن ہے سردار اطاللہ خان منگل نے اپنے ام اثر سیاسی رنماوں نواب خیروش مری میر غونز بزنجو میر گل خان نصیر نواب برخان بکٹی اور دیگر کمرہ اقیقی معنی میں قومی اقوک کی جدوجہت کی اور اقیقی قومی سیاست کی مثال قائم کیے پلوچستان میں پہلی یونیورسٹیور میڈیکل کالیج کا قیام بھی انہی کے دور اقومت میں ہوا جبکہ مختصر دور حکومت میں سردار اطاللہ منگل کی حکومت نے بے شمار تعلیمی ختمہ سر انجام دیئے ترجمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست اپنی مظالم و قومی استحال کو چھپانے کیلئے ہمیشہ بلو سرداروں کو ذمہ دار ٹرہتی رہی ہے لیکن اقیقت بلکل اس کے برعکس ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی سردار یا میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نے اس ریاستی جاریت کے خلاف بلند کی ہے تو سب ہی ریاستی شر کے امتیان سے گزرے ہیں نواب بکٹی نواب مریو سردار منگل کے خاندانوں پر مظالم کی اس واضح مثالیں ہیں ریاست نے بلوچ قومی اقوق کے جدوجہد کاروان کو بلا تفریق جبر کا نشانہ بنایا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ار بلوچ بھی اس رد عمل میں قومی اقوق کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرے پورا من قومی جدوجہد کو توان نہ کرے بیان کے آخر میں انہوں نے کہا کہ بزرگ بلوچ کومپرس رینوما سردار تعلامنگل کی پہلی برسی پر تنظیم کے تمام زونوں میں تازیاتی ریفرنسز کا نکات کیا جائے بلوچوں کے ساتھ ناروہ سلوک سے بلوچستان میں وفاق کی بات کرنا مشکل ہو گیا نواب رحسانی کوئٹا چیف افساروان سابق ورزیرالہ نواب محمد اسلم خان رحسانی نے کہا کہ خطرنا خان کی دمکی خیبر پختوخہ پنجاب کا اسلام آباد پر چلغار کی آواز بازگشت کر رہی ہے جو وفاق کے لئے تباہ کن ہوگی وہ کمرانوں کو بلوچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کی وجہ سے آج بلوچستان میں امارے لئے وفاق کی بات کرنا مشکل ہو گیا ہے ان خیالات کے ذر انہوں نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کیا چیف افساروان نے کہا کہ امران خان کی 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 آزادی کی امیں اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معاملہ رائیوینڈ کا ایجنڈا تھا جو ابھی ان کے گلے میں اڈی بن گئی ہے نواب اسلام خان ریسانی نے کہا کہ بلوچوں کے ساتھ ناروہ سلوک کی وجہ سے بلوچستان میں ہمارے لئے وفاق کی بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن ہم اب بھی وفاق کو تاریخی قومی حقوق کی بات کرتے ہیں اب بلوچستان پشتون سندھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف کے بابت خطرناک ترین ارکت کی آکموں کا کیا طرز عمل ہوگا بی بی نانی پل گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے ایس ایس جی سی چیف انجننگ سویسد رنگ گیس کمپنی انور بلوچ کے مطابق سویسد رنگ گیس نے بی بی نانی پل کے پاس پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے گزشتہ روز بارہ انچ کی دو پائپ لائن مرمت کی گئی باقی پر کام جاری ہے پائپ لائن کو چوبیس مقامات سے نقصان پہنچا ہے رات کو بھی کام ہوتا رہا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جلدہ جلد عوام کو گیس فرام کی جائیں بلوچتہ میں سیلاب سے علاقتوں کی تعداد ڈائیسوں سے تجاوز کر گئی بلوچتہ میں سیلاب سے جانباک ہونے والوں کی تعداد ڈائیسوں سے تجاوز کر گئی سوبے ڈیزاسٹر منیجمنٹ آرٹی پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ ریپورٹ میں بتایا ہے کہ بلوچتہ مسائلات سے جانباک ہونے والوں میں ایک سو اکیس مرد انسٹھ خواتین اور تیرہتر بچے شامل ہیں جبکہ بارشوں کے دوران آسات کا شکار ہو کر ایک سو چون سٹھ افراد زخمی ہوئے پی ڈی ایم میں ایک اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ دو لاکھ آٹھ سو یارہ اکڑ زمین پر کڑی فصلے سولر پلیس، ٹیوب ویلز اور بورنگ کو نقصان پہنچا ہے بارشوں سے ایک لاکھ پنتالیس ازار نو سو چتیس مال مویشی علاق ہوئے ہیں جبکہ مختلف مقامات پر بیس سے زائد پل ٹوٹ چکے ہیں اسی طرح ازار کلومیٹر پر مشتمل مختلف شارعہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں جبکہ اکسٹھ ازار سات سو اٹارہ مقانات مدہ اور جزوی نقصان کا شکار ہوئے کوئٹہ سے اغوانستان جینی کی سمگلنگ زور و شور سے جاری لکپاس، شیخ واسل، نوشکی، پدرک، دالبندیں سمیت مختلف علاقوں سے مافیا بہ آسانی ازاروں بوری بلو چینی اغوانستان سمگل کرتے ہیں سمگلز چینی کو مال بردار کوچ، ٹرک اور ایرانی ٹرالر میں بہ آسانی کسٹم اور لیویز چیک پوسٹوں سے پاس کروا کر تفتہ نوکونڈی اور دالبندیں کے گوداموں میں رکھ کر چھوٹی گاڑیوں میں اغوانستان سمگل کرتے ہیں گزشتہ دو مہینے سے لیویز اور کسٹم کی جانب سے بھی ابھی تک چینی کی سمگلنگ کے روکتام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے چینی کی سمگلنگ سے کوئٹا سمیت بلو چینی کی قیمت کو پر لگ گئے ذمہ دار و کم چینی کی سمگلنگ کے روکنے کے لیے کسٹم اور لیویز چیک پوسٹوں پر کھڑی نگرانی کر کے چینی کی سمگلنگ کو روکا جائے تاکہ بلو چینی کی قلت پیدا نہ ہو کوئٹا بلوستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے میک میں موسمیات میک میں موسمیات کے مطابق بلوستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا جبکہ بارکان اور یوب میں مطلعہ برالود رہنے اور بارش کا امکان ہے میک میں موسمیات کے مطابق کوئٹا میں درجہ ارارت 38 سنٹی گریٹ کوادر میں درجہ ارارت 35 کلات 34 سنٹی گریٹ تربر میں درجہ ارارت اکتالیس جیونیس چونتی سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سبی اور نوکنڈی میں درجہ ارارت سنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے داروں موسم خوش گرگرم رہنے کا امکان ہے ستمبر بلوچتا میں ستم ڈائے گا پھر بارشوں کی پیش گئی سندھ اور بلوچتا میں ستمبر میں معمول سے زائد بارش متواقع ہے جن کی شدہ جولائی اگست جیسے ہونے ہی ہوگی موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق سندھ کے سالی علاقوں میں چودہ یا پندرہ ستمبر سے مونسون آوائیں دوبارہ داخل ہو سکتی ہیں جبکہ زورہ ملک جنوبی ایسوں میں بھی مونسون آوائوں کے دوبارہ داخل ہونے کا امکان ہے تجزیہ کار کے مطابق اسی فیصد مونسون بارش برس چکی ہیں سندھ اور بلوچتا میں ستمبر میں معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں بارشوں کی شدہ جولائی اگست جیسی نہیں ہوگی موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق مونسون سیزن ستمبر کے آخری ہفتے یا اکتوبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے یہ تبویل دورانیہ کی پیش گوئی ہے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے دنبر کی اہم خبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلوچستان افیرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات دس بجے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈکاسٹ مفت سن سکتے ہیں آپ ہمارے ویٹس ایپ 00447459 170947 پر سوالات اور تجاویز بیج سکتے ہیں عالمی اور علاقائیں خبریں روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ ملک کے مشرق میں بڑے پیمانے پر فوجی مشکل کرنے جا رہا ہے جس میں چین کے ساتھ ہی کئی دیگر ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں اعلان کے مطابق واسٹوک 2022 مشکل یکم ستمبر سے شروع ہو کر سات تاریخ تک جاری رہیں گی وزارت دفاع کا مزید کہنا تاکہ مشکل میں سے لینے والے غیر ملک کی دستہ پہلے ہی سائلی پرانورسکی علاقے میں واقعی ایک تربیتی مراکس پہنچ چکی ہے اور انہوں نے مشکل کی تیاری کیلئے اسکری آلات اور اتیار آسل کرنا بھی شروع کر دیئے ہیں ان مشکل میں چین بارت لاؤس منگولیا نکارگوا الجزائر شام اور سووت یونیت میں شامل کی گئی سابق ریاستیں شامل ہوں گی یہ انگی مشکل روس کے مشرق باہید میں ساتھ فائرنگ رینجز میں کیا جائے گا روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشکوں میں روسی فضائیہ کے دستے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار اور فوجی کارگو تیارے بھی سالیں گے ماسکو کا مزید کہنا تھا کہ بحریا جاپان میں روسی اور چینی بحریا سمندری موصلہ سمندر میں اقتصادی سرگرمیوں کی شعبے اور سائلی علاقوں میں زمینی دستوں کی مدد کے لیے مشترکہ کاروائی کے لیے مشکے کریں گی گزشتہ ماہ ان مشکوں کا اعلان کرتے ہوئے روسی فوجی نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یوکرین پر روسی عملے کے باوجود بھی پہلے سے تہشتہ یہ جنگی تربیتی جاری رہیں گی مغربی دفاع اتیاد کی چیف یونس سٹالٹن برگ نے کہا ہے کہ چین اور روس سکٹک میں موجودگی بڑھ رہی ہے جس سے خطب شمالی میں طاقت کا توازم بگڑ سکتا ہے درسنا امریکہ نے آرکٹک کے لیے اس اپنا سفیر مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مغربی دفاع اتیاد کی سکرٹری جنرل یونس سٹالٹن برگ نے ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے سرار کیا ہے کہ مغربی ممالک کو بھی آرکٹک میں اپنی موجودگی بڑھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ روس اور چین خطب شمال کے اس ریجن میں بڑے آزائم رکھتے ہیں اور یہ بات جگرافی آریا سے تناؤ کا باعث من سکتی ہے سٹالٹن برگ نے زور دیا ہے کہ نیٹو کو بھی آرکٹک میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو زیادہ محصر بنانا ہوگا مغربی دفاع اتیاد کے سربراہ کے بقول اب اس برفانی ریجن میں اسکری موجود کی ترجیحی بنیادوں پر بڑھانا ہوگی نیٹو کے سربراہ کا یہ بہن ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب لوس نے یوکرین پر عملے کے بعد آرکٹک کے پولر ریجن میں اپنے اسکری ازائم میں مزید وسط دینے کا کام شروع کیا ہے سٹالٹن برگ نے مزید کہا کہ آرکٹک کے ریجن دراصل اسٹریٹیجک عوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے انہوں نے کہا کہ مغربی فوجی الائنس قطب شمال کے اس ریجن میں اونے والے اسکریب سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی خاطر سرمایہ کاری کر رہا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بلٹن آپ تک پہنچا ہی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ تانہ فیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب خیر